اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل تو آپ سب کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو ناظرین اللہم دلہ سب سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو چلے ناظرین آج اس کی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کر دیں ہمارا کوکنگ لوگ تو ناظرین میں آج بنانے لگی ہوں بوٹی کی گریوی تو چلے ناظرین سالن بھی بناتے ہیں میں آج گریوی بناوں گی اکثر بہت لوگ گریوی بناتے ہیں ناظرین میرے طرح سے بنا کر دیکھاؤں گی اور امید بھی کروں جب سب کو پسند آئے گی تو چلے ناظرین ٹیمز آیا نہ کرتے ہیں ہم چلتے ہیں کی چینل میں پھر ہم آج بنائیں گے بوٹی کی گریوی تو ناظرین چینوں نے بھی ابھی تک چینل میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے شیر کیجئے گا شکر کمنٹ کیجئے گا اور لازمی لائک کیجئے تو چلے ناظرین چلتے ہیں کی چینل پھر ہم آج بنائیں گے کہ ناظرین میں نے بتا ہے کہ میں آج بنائیں گے بوٹی کی گریوی وہ بھی میرے طریقے سے چلے ہیں میں امید بھی کروں گا ہمارے بوٹی کی گریوی میں کونگوز چیزیں ڈلتی ہیں پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ناظرین میں نے میں نے بوٹی لی ہوئی تھی دیکھیں اچھے سے مارشنلہ میں نے کتنا ساف اچھے سے کلن کر کے رکھ لیا ہے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے پھر ناظرین میں نے چار سے پانچ ٹماٹر لیا ہے اس کو گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے اور میں نے دو بڑے پیاس کے تھے ناظرین تھوڑی سی اتنی سی دھنیا لی تھی کیونکہ یہاں پہ بٹی کا ایشو ہو رہا تھا تو میں نے پہلے ہی گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا تو دیکھیں ناظرین مارشنلہ سے میں نے دو پیاس لیا تھا دھنیا کے ساتھ پیسکے میں نے رکھ لیا ہے پھر میں نے ایک بڑا چمچ ادھر خوشن کا پیسٹ پیسکے رکھا ہوا ہے ناظرین پھر ناظرین میں نے ایک پیاس لی ہے اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ کے لیے لیا ہے ایک بڑا چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی پڑا ایک بڑا چمچ دھنیا پڑا اور ایک ٹی سپون میں نے گرم مسیلہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے نمک اپنے احساسے کیونکہ ہم نے اس میں بھی ڈالا ہوا ہے تو اس لئے ہم دیکھ کے لائیں گے سب سے پہلے تو میں اس کو ککر میں ڈال لوں گی پھر ہم لیں گے اس کی سیٹی کیونکہ ہمیں اس کا پانی سارا پھینک دینا ہے تو اس لئے ناظرین ایک مٹر میں ککر میں دال لوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ناظرین دیکھیں میں نے ککر میں ڈال لیا ہے تو اس میں لپڑکے ہم اس کو بھی اٹھ کر دیں گے اب میں اس میں بس چھوٹے گلاس سے ایک گلاس پانی اٹھ کروں گا ناظرین کیونکہ اس میں بہت پانی چھوٹ جاتا ہے تو اس لیے بس ہم چھوٹے گلاس سے پانی اٹھ کروں گے پھر میں اس کے چار یا پانچ سیٹی لے لوں گی پھر ہم بنائیں گے ٹیسٹی سی بوٹی کی گریوی ناظرین دیکھئے میں نے پانچ سیٹی لے لی ہے ہمارے بوٹی کی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے گل بھی چکی ہے ناظرین اور اس کا سارا پانی دکھاتے ہوں میں آپ کو میں نے بلکل بھی بس چھوٹے گلاس سے دالا تھا ناظرین تو دیکھئے دیکھیں ناظرین کتنا پانی اس کا چھوٹ چکا ہے تو میں یہ یوز نہیں کرتی ناظرین اکثر لوگ یوز کرتے ہیں بٹ میں اس کو یوز نہیں کرتی مجھ اچھا نہیں لگتا تو اس لیے تو چلی آزر میں اسے ہاتھ ہاتھ میں نے برطن میں اوائل دل لیا لے اب اس کو کر دیتے ہیں سائٹ میں سک بزرم بھی ہو چکا ہے ناظرین تو بس میں لپڑ کے ہم ڈال لیں گے پھلے جو پیازر بھنا پیشتے رکھتا تھا بہت ٹیسٹی بنتا ہے ناظرین گریوی سالن افسر سالن بہت بناتے ہیں گریوی بناتے ہیں بہت تیسٹی بہت بہت دلتی ہے آپ بھی ضرور پائے کیجئے گا بٹ اس میں جو محنت لگتی ہے یہ آپ کو پتا ہے ناظرین کلین کرنے میں سب سے بڑی محنت ہوتی ہے ہمیں اس کو کلین کرنے میں مجھے بہت محنت لگی تھی نمک میں حلدی میں دوبارہ سے میں نے پھر وینگر میں سب کچھ میں نے ڈال کے اس کو ایک گھنٹہ پہلے سب کچھ رکھ دیا تھا کہ ساری اس کی گھنڈگی جو بھی ہے وہ نکل جائے اس کو تھوٹی چیرے ہم پکنے دیں گے پھر آٹ کریں گے ہم آدھر کلوسن کا پیسٹ دیکھیں ناظرین ہماری پیاز اچھے پکنے لگی ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے آدھر کلوسن کا پیسٹ اس میں لائے رحمانے رہیم بہت سیمپل سی ریسپی ہے ناظرین بہت جھڑ پڑ بن جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہی پیاری بنتی ہے ضرور بھر میں ٹرائی کیجئے گا ناظرین اب ہم اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے ہمارے سکھے مسائلے تھوٹی در اس کو پکا لیں گے ناظرین بس دو یا تین منٹ تک اچھے سکھے مسائلہ اب ہم اس میں آٹ کریں گے جو ہم نے بوٹی رکھی ہے اس کو اس میں اللہ رحمانے رہیم ایک میرے ناظرین میں اس کو اچھے سی مکس کر لوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ہم نے اچھے سی مکس کر لیا ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو اچھے سکھے پکائیں گے ناظرین میں ٹماٹر ایڈ نہیں کریں گے پچھے سے پہلے پکا لیں گے ہمارے سارے مسائلہ اچھے سی بوٹیوں میں مکس ہو جائے پھر جائے کہ ہم آٹ کریں گے ٹماٹر میں چلے ہوں جب میں ایک 4 سے 5 منٹ اس کو بھٹکے پھر ہم ٹماٹر پکا لوں گے پھر ہم ٹماٹر کو آٹ کریں گے پھر ہم ٹماٹر بسم اللہ الرحمن 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 تو ناظرین اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شروع چاہتے ہیں یا آپ کو اس طرح سے خکیر ہونا ہے کیونکہ آپ کی چوئس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ناظرین آپ جیسے مرضی کھا سکتے ہیں بڑھ ٹیسٹی بہت ہوتا ہے روٹی کے ساتھ چاوال کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی آپ کھا سکتے ہیں روٹی کی ماشاءاللہ سے تو اگر آپ کو اس طرح سے رہنا ہے تو آپ اس کو اچھے سے پکا لیں گے کیونکہ ہمیں ہماری بوٹی ہے جو ہے وہ آلریڈی کوکر میں گل چکی ہے تو ہم بس اس کو دس منٹ پکائیں گے پھر دم پر کھوٹ دیں گے اگر آپ کو پانی چاہیے تو آپ پانی آٹ کر کے جتنا آپ کو شروع چاہیے اتنا کر کے پھر آپ اس کو مزے سے کھا سکتے ہیں تو چلے ناظرین میں تو اتنا شروع نہیں رکھوں گی اب اسی میں بھی میں تھوڑی در دیکھوں گی تو اس میں پانی چھوٹ جائے گا ٹماٹر دالا ہوئے میں تو چلے ناظرین میں اس کو تھوڑی در پکا لو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو ناظرین دیکھیں ہمارا فائنل لک بوٹی کی کریوی کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بہت ٹیسٹی بنتا ہے ناظرین آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے بتانا کیسے بنا تھا تو چلے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی کل پھر میں ایک نئی تازہ رسپی کے ساتھ آپ کی بچ میں ہوں گی تو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی حفظ آمان میں رکھے اللہ حافظ ناظرین ٹیک کے دعا میں یاد رکھنا اور مجھے سپورٹ کرنا نابو دیئے گا